کل کی بات ہے میں اوپی ڈیو میں بیٹھا تھا اور ایک اٹینڈنٹ اپنے مریض کا حال مجھے سنا رہے تھے تب ہی امرجنسی سے میرے پاس گول آتی کہ ایک بچہ جو چھت سے گر گئے وہ بھی جلدی سے آیا ہے یوں نو بچوں سے سب کو پیار ہوتا ہے اور مجھے بھی بچوں سے بہت پیار ہے تو میں فوراں امرجنسی کی طرف چلا جاتا ہوں اور جا کر ان کو اٹینڈ کرتا ہوں جب بھی کسی کو چوٹ لگتے ہیں یوں نو اس کی آنکھوں پر سوجن آ جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ گھبرات دیتی ہے لیکن اصلی چیز سے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دماغ کی چوٹ اس کی آنکھوں کی سوجن دیکھ کے اس کی فیملی والوں کو بہت گھبرات ہو رہی تھی لیکن میں نے ان کو سمجھایا کہ بچہ بات کر رہا ہے بات کو سمجھ رہا ہے تو دماغ میں اس کے کوئی بہت زیادہ گہری چوٹ نہیں آئے گی اور ہوا بھی بلکل ویسا ہی سی ٹی سکین میں اس کو چھوٹی سی چھوٹ تھی اور پھر میں چلا جاتا ہوں آئی سیو میں کیونکہ وہاں پر ایک ایسی پیشنٹ ہے جس کو میں نے تین دن پہلے آپریٹ کیا تھا ریزلٹ تو اچھے آئے لیکن ابھی تک ہم ان کو وینٹی لیٹر سے نکالنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں تو ہم آج ان کی ٹریکیوزٹ میں کریں گے تو ایک ڈاکٹر کے مائنڈ میں ایک ساتھ کتنی چیزیں چلتی ہیں آپ سمجھتے ہونا اگر ہاں تو کمنٹ کر کے بتانا